اللہ نے ایک میرٹ رکھا ہوگا ہے کتنے لوگ گواہیاں دے دیں تو اللہ گواہیوں کو قبول کرتا ہے کون لوگ گواہیاں دیں تو گواہیوں کو قبول کیا جاتا ہے ویسے تو ڈاکو کے حق میں ڈاکو بھی گواہیاں دیتے ہیں کافروں کے حق میں کافر بھی گواہیاں دے دیتے ہیں مشرقوں کے حق میں مشرق بھی گواہیاں دیتے ہیں چوروں کے حق میں چور بھی گواہیاں دیتے ہیں ممکن ہے وہ ایسے بھی گواہیاں دیتے ہوں بڑا اچھا تھا جب چوری کا مال تقسیم کرتے تھے تو زیادہ نہیں لیتا تھا بڑا اچھا تھا جب ڈاکہ ڈالتے تھے تو یہ سب سے آگے آگے ہوتا تھا ان سب بدبختوں کی گواہیاں نہیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتا چلتا ہے گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو عقیبے والا ہو گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو ایک اللہ واحد کے سامنے سچ جکانے والا ہو گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو نماز پڑھنے والا ہو گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو اس کے حلال کھانے والا ہو گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو اس لائق تو ہو کہ گواہ بن جائے ایسے گواہ اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ ہر جنازے کا فیصلہ فیصلہ تعداد سے نہیں ہوتا صرف گمتیس پورا کرنے سے نہیں ہوتا ان آنے والوں میں کتنے لوگ نیک ہیں ان آنے والوں میں کتنے لوگ اللہ کو سچے دل سے ماننے والے ہیں ان آنے والوں میں کتنے لوگ نمازی ہیں ان آنے والوں میں کتنے لوگ صالحین میں سے ہیں جو اللہ کے نزدیک صالح شمار ہوتے ہیں ایسے لوگ ایک حدیث میں آتا ہے صرف ایک سو بھی نصیب ہو جائیں اور جنازے پر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں تو ان سو کی گواہی بھی اللہ قبول کر کے مید کو معاف کر دیتا ہے ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے سو نہیں چالیس بھی مل جائیں صرف چالیس صرف چالیس لیکن ہوں وہ جن کی گواہی پبول ہو سکتی ہو وہ چالیس بھی مل جائیں تو اللہ ان کی گواہی کو قبول کر کے مید کو معاف کر دیتا ہے ایک تیسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ سو بھی نہ ہوں چالیس بھی نہ ہوں کوئی دس بارہ ہی ہوں تھوڑے سے ہوں اور ان کی تین صرفیں بنا دی جائیں ایک صرف یہ ایک یہ ایک یہ وہ تین صرفوں کی ضرورت بھی تک ہوتی ہے جب وہ چالیس سے تھوڑے ہوں چالیس سے زیادہ ہوں تو صرفوں کو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر چالیس سے کم ہوں تین صرفیں ہی ایسی مل جائیں بے شک ایک صرف میں دو دو تین تین ہی کھڑے ہوں اور وہ بھی کھڑے ہو کے کہہ دیں بے شکتے کہ وہ اس لائق ہوں کہ اللہ ان کی گواہی قبول کر لے تو اللہ ان کی گواہی قبول کر کے بھی میجت کو معاف کر دیتا ہے صرف گنتی پوری نہیں کی جاتی گواہوں کے میرٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں